فصل في الغنم فصل في الغنم یہ فصل ہے بھیڑ بکریوں کے بیان میں یعنی ان کی زکاة کے بیان میں یاد رکھئے غنم اور شات غنم اور شات یہ دونوں لفظ مترابق ہیں بھئی جیسے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ شات کا لفظ بھیڑ بکری دونوں کی جنس کو شامل ہے دونوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح غنم کا لفظ بھی بھیڑ بکری دونوں کی جنس کو شامل ہے بھئی دونوں کی جنس کو یہ تو یہ دونوں لفظ مترادق ہیں بھئی مترادق یہاں ایک قیمتی عدبی بات لکھ لیجئے آپ کے کبھی کام آئی گی بھئی مختصر دو تین چیزیں ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ شات اور غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کی جنس کو شامل ہے دونوں کی جنس کو اگر صرف بکرے اور بکری کی جنس جو ہے وہ مراد ہو تو اس کے لئے عربی میں لفظ ہے ماعز بھئی ماعز میم علف عین اور زا ماعز اور اس کی جمع معز آتی ہے میم عین زا میم عین زا معز تو ماعز کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے بکرے اور بکری یعنی یہ اس جنس کو شامل ہے صرف اور اس میں البتہ مذکر کے لئے بھی یہ لفظ مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنس کو بھی شامل ہے اگر صرف مذکر یعنی بکرا مراد ہو تو اس کے لئے عربی میں لفظ ہے یا رحمت اللہ تو اس کے لئے عربی میں لفظ ہے تیسن بھئی تیسن تا دو نقطوں والی یا اور سین تیسن یہ اب صرف کس کو شامل ہے صرف بکرا یعنی جو مذکر ہے بس اور مؤنس کے لئے یعنی بکری کے لئے خاص طور پر جو لفظ ہے وہ ہے عنزن عنزن عین نون زا عین نون زا یہ صرف بکری کو کہتے ہیں مؤنس کے لئے یہ لفظ ہے بھئی مذکر اس میں داخل نہیں یہ تو تفصیل ہوئی بکرے اور بکری کے اندر بھئی تو اگر صرف بھیڑ کی جنس مراد ہو مذکر اور مؤنس تو اس کے لئے عربی میں لفظ ہے وَأَنُن بھئی وَأَنُن وَادْ الِفْ نُون وَادْ الِفْ نُون اور الِفْ پر حمزہ بھی ڈال دیں وَأَنُن یہ صرف کس جنس کو شامل ہے بھیڑ اور دنبا جو ہیں بھیڑ یعنی مذکر اور مؤنس یہ جنس جو ہے اور اگر صرف مؤنس کے لئے لفظ چاہیے صرف مؤنس جو بھیڑ ہے یعنی دنبا نہیں بلکہ صرف بھیڑ اس کے لئے لفظ ہے نَعْجَتُن نَعْجَتُن نُون عَائِن جیم اور گولتا نَعْجَتُن یہ مؤنس کے لئے ہے اور مذکر کے لئے یعنی صرف دنبا جو ہے مذکر اس کے لئے لفظ ہے قَبْشُن کاف چھوٹا کاف با اور شین قَبْشُن اور اسی طرح یاد رکھئے یہ دنبے اور بھیڑ کی ایک قسم ہے جس کی وہ دنب بڑی سی ہوتی ہے وہ چربی والی تو اس کے لئے لفظ ہے عربی میں خَرُوفُن مذکر کے لئے خَرُوف خَرَا وَوْفَا خَرُوف اور مؤنس کے لئے خَرُوفَتُن خَرُوفَتُن تفصیل سمجھ میں آئی بھئی تو شاعت اور غنم کا لفظ یہ بھیڑ بکری کی دونوں جنسوں کو شامل ہے اگر صرف بکرے کی جنس مراد ہو بکرے اور بکری کی تو اس کے لئے کیا لفظ ہے مَاعِز اور جامع کیا ہے اس کی مَاعز اور اگر صرف مذکر بکرہ مراد لینا ہو تو اس کے لئے کیا لفظ ہے تیسن جیسے تیس لکھتے ہیں نا بردو میں تیس وصوصی طرح ہے البتہ تا پر زبر ہے تیسن اور اگر مؤنس صرف بکری مراد لینی ہے تو اس کے لئے کونسا لفظ ہے اس کے لئے لفظ ہے عَنْزُن اور اگر صرف جو دنبا اور دھیڑ ہے ان کی جن کا ارادہ ہے تو اس کے لئے کیا لفظ ہوگا وَعْنُن ذات علیف ہے اور نون علیف کے اوپر حمزہ بھی ہے وَعْنُن اور اس میں پھر پھر مذکر ہو تو اس کے لئے قَبْشُن اور مؤنس ہو تو نَعْجَتُن بھئی اور وہ دوسری قسم جو ہے بڑی دم جس کی ہوتی ہے اس کے لئے لفظ مذکر کے لئے خاروف اور مؤنس کے لئے خاروفہ تو فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ یہ فصل ہے بھیڑ بکری کے بیان میں یعنی ان کی زکاة کے بیان میں دونوں کا ایک ہکم ہے سمجھ میں آیا بھئی تو حدیث کے اندر چونکہ اسی طرح ذکر آیا ہے غنم کا لفظ آیا اور وہ بھیڑ بکری دونوں کو شامل ہے تو دونوں میں یہی زکاة جاری ہوگی جو یہاں بیان ہو رہی ہے چاہے آدھے بکرے بکری کی جنس میں سے ہیں جانور اور آدھے دنبے اور بھیڑ کی جنس میں سے ہیں تو بھی ان کو ساروں کو ملا لیں گے بھئی دیکھیں آگے تفصیل آ رہی ہے کہتے ہیں لئی سفی اقل من اربعین من الغنم سائمت صدقت چالیس سے کم بھیڑ بکریوں کے اندر زکاة نہیں ہے فَإِذَا قَانَتْ اَرْبَعِینَ سَائِمَتًا پس جب چالیس ہوں سائمتًا اس حال میں کے سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والی ہوں وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ اور ان پر ایک سال گزر جائے فَفِيهَا شَاتٌ تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے دیکھیں پھر شات کا لفظ آیا تو چالیس بھیڑ بکریوں ہوں اور میں نے بتایا دونوں جنسوں کو یہ لفظ شامل ہے تو دونوں کا اکٹھائی حساب ہوگا بیس بکرے بکریاں ہیں اور بیس دھنبے اور بھیڑ کی جنس میں سے ہیں تو چالیس ہوگئے دونوں کو ملا کر کیا کریں گے اس سے ان کا حساب کیا جائے گا تو اس میں ایک بھیڑ بکری دینی پڑے گی ایک بھیڑ دے دے چاہے بکری دے دے بکرہ دے دے بھیڑ دے دے دھنبہ دے دے کیونکہ شات کا لفظ سب کو شامل ہے تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہوگی الامی اتن و عشرین کہاں تک ایک سو بیس تک چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک ایک ہی بھیڑ بکری ہے فَإِزَازَادَتْ وَاحِدَتُن پس جب ایک زیادہ ہو جائے یعنی کتنی ہو جائیں ایک سو اکیس فَفِحَ شَاتَانِ تو اس میں دو بھیڑ بکریاں ہیں الامی اتین کہاں تک دو سو تک فَإِزَازَادَتْ وَاحِدَتُن تو جب ایک زیادہ ہو جائے یعنی کتنی ہو جائیں دو سو ایک ہو جائیں فَفِحَ سَلَاسُ شِعَاہِن تو اس میں تین بھیڑ بکریاں ہیں فَإِزَا بَلَغَتْ اَرْبَعَ مِئَتِن پس جب وہ بھیڑ بکریاں پہنچ جائیں چار سو کے عدد کو فَفِحَ اَرْبَعُ شِعَاہِن تو اس میں چار بھیڑ بکریاں ہیں ثُمَّ فِي قُلِّ مِئَتٍ شَاتٌ پھر ہر سو کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے چالیس سے ایک سو بیس تک ایک بھیڑ بکری پھر ایک سو اکیس سے دو سو تک دو بھیڑ بکریاں اور دو سو ایک سے لے کر چار سو تک تین سو نینانوے تک تین سو نینانوے تک اس میں کتنی ہیں تین ہیں اور جب چار سو ہو گئیں تو اس میں چار ہو گئیں پھر ہر سو کے اندر ایک ہے تو ملوں اب پانچ سو میں پانچ چھے سو میں چھے سات سو میں سات بھئی تو کہتے ہیں ہاکدہ ورد البیان فی کتاب رسول اللہ علیہ السلام وفی کتاب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ نعقد الاجمع اسی طرح بیان آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی ان کے خط مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے جو خط روانہ فرمائے زکاة کے ان میں اسی طرح ہے وفی کتاب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد انبیاء کے بعد جو بالاجمع سب سے اونچا مقام ہے جن کا حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنے خط میں اور اپنے فرمان مبارک کے اندر اسی طرح ذکر کیا ہے تو یہی بیان ان کے خط میں بھی آیا ہے وعلیہ نعقد الاجمع اور اسی پر اجماع مناقض ہوا ہے دیکھیں اب وہ لفظ آگے جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے دنبے اور بھیڑ کی جو جنس ہے اور بکرے اور بکری کی جو جنس ہے یہ دونوں برابر ہیں لِأَنَّ لَفْضَةَ سنی لیا جائے گا ان کی زکاة کے اندر ان بھیڑ بکریوں میں زکاة کے طور پر کس قسم کا جانور لیا جائے گا سنی بھئی یا مشدد ہے سنی یون تو ان میں سنی جانور لیا جائے گا یاد رکھئے سنی وہ جانور جس کے جس کے نئے دانس آ گئے ہوں بھئی نئے دانس اس کے آس اور آپ جانتے ہیں بھیڑ بکری کے سال پورا ہونے پر نئے دانس ان کے آ جاتے ہیں تو یعنی جن کا ایک سال پورا ہو گیا ہو بھئی ایک سال پورا ہو گیا ہو اسی طرح گائے بیل وغیرہ کے اندر نئے دانس کس عمر میں آتے ہیں جب دو سال پورے ہوتے ہیں تو دو سال پورے ہو جائیں تو وہ سنی کہلائے گا ان میں اور اسی طرح اونٹوں کے اندر نئے دانس جو ہیں جب پانچ سال پورے ہوتے ہیں اس وقت آتے ہیں تو اونٹوں کے اندر سنی کس کو کہیں گے جس کے پانچ سال پورے ہو گئے ہوں تو ان میں سنی جانور لیا جائے گا ان کی زکاة میں بھیڑ بکریوں میں یعنی بھیڑ بکری کے عمر ایک سال پوری ہو چکی ہو وَلَا اُوْخَذُ الْجَزَعُ مِنَ الزَّعْنِ اور زان یعنی دنبے اور بھیڑ میں سے جازع نہیں لیا جائے گا جازع نہیں لیا جائے گا إِلَّا فِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِي فَتَرْهُ لَا مگر حسن ابن زیاد رحم اللہ کے روایت میں جو انہوں نے امام آزا ابو حنیفہ رحم اللہ سے کی ہے تو بھیڑ بکریوں کی زکاة میں کون سا جانور لیا جائے گا سنی جانور لیا جائے گا اور ضعن یعنی دنبے اور بھیڑ کا جازع نہیں لیا جائے گا مگر کس روایت کے مطابق جو حسن ابن زیاد رحم اللہ نے کی ہے امام صاحب سے اس روایت کے مطابق وہ ان کا جزعہ لینا بھی جائز ہے اور جزعہ کسے کہتے ہیں آگے خود ذکر کریں گے پہلے سنی کے بتلا رہے ہیں اور سنی ان بھیڑ بکریوں میں سے وہ ہے کہ جس کا ایک سال پورا ہو گیا ہو اور جزعہ وہ ہے کہ جس پر اکثر سال آ گیا ہو یعنی جس کا سال کا اکثر حصہ اس پر گزر گیا ہو یعنی کم مت کم چھ ماہ اس سے زائد بھئی چھ ماہ سے زائد جس کی عمر ہو گئی ہو بھیڑ بکریوں میں سے اس کو جزعہ کہتے ہیں اور جزعہ بھی کس کا ذکر کیا دنبے اور بھیڑ کا ذکر کیا ہے بکرے بکری کی جنس کا ذکر نہیں کیا تو دنبے اور بھیڑ کا جزعہ ایک روایت کے مطابق وہ بھی لے سکتے ہیں وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا أَنَّهُ يُخَذُ الْجَزَعُوْ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی کہ جزعہ لیا جائے گا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَهُ حُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ آپ نے فرمایا اِنَّمَا حَقُنَ الْجَزَعَةُ وَالْسَنِيُو کہ ہمارا حق تو جزعہ اور سنی ہی ہے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا حق تو کیا ہے جزعہ اور سنی ہی ہے تو اس میں دیکھو جزعہ کا ذکر آیا تو لہٰذا ذان کا جزعہ بھی لے سکتے ہیں یاد رکھئے جزعہ وہ ہے جس کے کم از کم چھے ماہ پورے ہو چکے ہیں مختلف روایات ہیں کہ جزعہ کسے کہتے ہیں بعض نے لکھا جس پر چھے ماہ کا مستم پورے ہو گئے چھے سے اوپر ہو اور بعض نے کہا کہ آٹھ ماہ جس کے پورے ہو گئے ہوں بعض نے کہا جس کا نوہ مہینہ چل رہا ہو تو یہ مختلف روایات ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما حقنا الجزعہ والسنیو کہ ہمارا حق تو جزعہ اور سنی ہی ہے یہ تو ایک نقلی دلیل آگئی حدیث میں آگیا کیا حدیث میں آیا کیا لے سکتے ہیں جزعہ بھی لے سکتے ہیں اور دوسری دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے قربانی ہو جاتی ہے قربانی ادا ہو جاتی ہے کس کے ذریعے جزعہ کے ذریعے فقضت زکاتو اس تو اسی طرح زکات بھی ہے وہ بھی اسے ادا ہو جائے وہ بھی اسے ادا ہو جائے یاد رکھئے اگر جزعہ ہو دھنبے اور بھیڑ میں سے یعنی زعن میں سے کس میں سے زعن میں سے اگر جزعہ ہو اور وہ خوب صحت ہے اس کی اچھی موٹا تازہ ہے حتیٰ کہ کہتے ہیں سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے اتنا صحت مند ہے تو اس قسم کے جزعے کی قربانی بھی جائز ہے لیکن کس کا جزعہ ہو زعن کا ہو اور خوب خوب موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے میں اس کا امتیاز کرنا مشکل ہو جائے بھئی تو اس قسم کے جزعے کی قربانی جائز ہے تو جب اس کی قربانی جائز ہے صاحبین کی دلیل چل رہی ہے اور جو امام صاحب سے روایت ہے تو ایک تو حدیث میں آ گیا کہ جزعہ لیا جا سکتا ہے اور دوسری نیز اس لیے کیونکہ جب اس کی قربانی جائز ہے اس کو زکاة میں لینا بھی جائز ہوگا اسے زکاة ادا ہو جائے گی جبکہ ظاہرے روایت میں کیا آیا پہلا قول کیا بتلایا آپ کو کہ سنی لیا جائے گا جزعہ نہیں لیا جائے گا اب اس کی بھی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الظاہری حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ موقوف و مرفعہ اور ظاہرے روایت کی وجہ جو ہے وہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ حدیث ہے موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی بھئی آپ جانتے ہوں گے حدیث کی تین قسمیں ہیں ایک حدیث مرفوع ہے ایک حدیث موقوف ہے ایک حدیث مقطوع ہے مقطوع قاف دو نقطوں والا اور طا ہے طا مقطوع یاد رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث مرفوع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث مرفوع صحابی کے قول اور فعل کو حدیث موقوف کہتے ہیں جب صحابی کا قول اور فعل اور طابعی کے قول اور فعل کو کیا کہتے ہیں حدیث مقطوع کہتے ہیں تو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وجہ ظاہری اوکے ظاہرے روایت کی وجہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے موقوفا و مرفوعا جو کہ موقوف اور ہاں تو اس حال میں کیوں موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے بھئی کیا معنی موقوف بھی اور مرفوع بھی ہے ہاں یعنی یہ حدیث نقل کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے قول کے طور پر بعض روایتوں میں کس طرح یہ حدیث آئی ہے اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس طرح ذکر ہے جیسے یہ کس کا قول ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہو تو یہ کیا ہوگی حدیث موقوف تو اس طور پر بھی یہ منقول ہے اور بعض روایتوں میں اس حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا ہے بھئی ان سے یہ روایت ہے تو حضور علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے تو اس صورت میں یہ کونسی حدیث ہو جائے گی حدیث مرفوع تو یہ دونوں طریقے سے یہ روایت یہ حدیث منقول ہے موقوف طریقے پر بھی اور مرفوع بھی تو کہتے ہیں ظاہر ہے روایت کی وجہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو اس حال میں کہ وہ موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے اور وہ حدیث یہ ہے لا يؤخذو فی الزکاة الا السنی فصاعدہ کہ نہیں لیا جائے گا زکاة کے اندر مگر سنی ہی فصاعدہ یا اس سے بڑھ کر زکاة میں صرف کونسا جانور لیا جائے گا سنی یا اس سے بڑھ کر تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف سنی لیا جائے گا جزعہ نہیں لیا جائے گا بھئی اسی لئے پہلا قول جو ظاہر روایت میں آیا تھا اس میں یہی تھا کہ سنی ہی لے سکتے ہیں ولئن الواجبہ ایک تو نقلی دلیل آگئی اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولئن الواجبہ والوفتو اور نیز اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وہ کس قسم کا جانور ہے زکاة کے اندر غفت متوسط درجہ کا جانور ہے آپ کو یہ آگے بتلائیں گے یاد رکھئے کہ زکاة میں زکاة میں متوسط درجہ کا جانور لیا جاتا ہے نہ بہت اعلی یعنی بہت اعلی بہت قیمتی بھی نہیں اور ادنہ جو ہو یعنی بلکل ادنہ ہے اور معمولی ہے وہ بھی نہیں بلکہ کس قسم کا متوسط تو وجہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولئن الواجبہ والوسطو اور نیز اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وہ متوسط درجہ کا جانور ہے اور یہ جزا تو کس میں سے ہے سغار میں سے ہے چھوٹے جانوروں میں سے بچوں میں سے ہے اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے اس کے اندر معذ کا جزا یعنی بکرے اور بکری کا جزا وہ دل اتفاق جائز نہیں ہے معلوم ہوا یہ کس میں سے ہے جزا کس میں سے ہوتا ہے سغار میں سے بچوں میں سے ہے اور باقی وہ جو دوسری دلیل ان کی ذکر ہوئی تھی صاحبین کی دوسری دلیل کیا تھی کہ چونکہ بھیڑ کا جو جزا ہے اس سے چونکہ قربانی ہو جاتی ہے لہٰذا اس سے زکاة بھی ادا ہو جائے گی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وجواز وجواز تصریتی بھی ہی عرفہ نففن اور قربانی کا اس کے ذریعے ہو جانا عرفہ نففن اس کو نفف سے جانا گیا ہے یعنی حدیث کے اندر آیا ہے ورنہ قیاس تو یہاں بھی کیا تقاضہ کرتا ہے وہ تو چھوٹا جانور ہے بھئی لہذا بچہ ہے اس کے قربانی ادا نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ حدیث کے اندر وہ ذکر آ گیا ہے کہ ذعن کے جزائی کی قربانی جائز ہے تو لہذا وہ نفف سے اس کو جانا گیا ورنہ قیاس کے مطابق تو اس سے بھی قربانی جائز تو کہتے ہیں وَجَوَازُ التَّذْحِيَةِ بِهِ عُورِفَ نَسَّن اور قربانی کا اس کے ذریعے جائز ہونا اس کو جانا گیا ہے نفف سے وَالْمُرَادُ بِمَارَ وَالْجَزَعَةُ مِنَ الْإِبِلِ اور مراد اس سے حدیث سے جس کو روایت کیا وہ جزعہ ہے مِنَ الْإِبِلِ اونٹھ میں سے اور اوپر حدیث بھی ذکر کی تھی دو دلیلیں ذکر کی تھی نا صاحبین کی ایک تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا حق تو جزعہ اور سنی ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں پر جزعے سے مراد وَأَن کا جزعہ نہیں مراد بلکہ اونٹ کا جزعہ مراد ہے تو وہ اونٹ کی ذکاعت کی ذکر ہو رہا ہے اس میں سمجھ میں آیا ہے بھئی تو وہ اونٹ کا جزعہ مراد ہے تو صاحبین میں کتنی دلیلیں آئیں تھیں دو حدیث کا بھی جواب ہو گیا کہ جزعے سے کیا مراد اونٹ کا جزعہ اور نیز انہوں نے جو کس پر قیاس کیا تھا قربانی پر قیاس کیا تھا کہ ان کے جزعے کی قربانی جائز ہے تو اس کے لئے ذکر بھی ادا ہو جائے گی تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہاں جو قربانی اس کی جائز ہے وہ بھی خیلات القیاس کس سے ثابت ہے نقص سے ثابت ہے ورنہ خیلات قیاس کے مطابق تو اس کے قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے تھے کیونکہ وہ بچوں میں سے ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَيُخَدُ فِي زَكَاطِ الْغَنَمِ الزُكُورُ وَالْإِنَاسُ اور لیا جائے گا بھیڑ بکریوں کی زکاة میں الزُكُورُ وَالْإِنَاسُ مُذَكَرُ اور مُؤَنَّسُ کو یعنی مُذَكَر جانور بھی لے سکتے ہیں یہاں پر زکاة میں اور مُؤَنَّسُ بھی لے سکتے ہیں لیا دلیل ذکر کر رہے ہیں لیا نسم الشات انتظمو ہما اس کی کیونکہ شات کا لفظ ان دونوں کو شامل ہے مُذَكَر جانور کو بھی اور مُؤَنَّسُ کو بھی وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَرْبَعِينَ شَاطًا شَاطٌ اور نمی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فِي أَرْبَعِينَ شَاطًا شَاطٌ کے چالیس بھیڑ بکریوں کے اندر شَاطٌ ایک بھیڑ بکری ہے بھئی تو وہاں بھی شَاط کا لفظ آیا ہے اور شَاط بھی شامل ہے مُذَكَر اور مُؤَنَّسُ دونوں کو شامل ہے تو جو بھی دے دیں وَاللَّهُ عَلَم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں سمجھ میں آیا بھئی فِي أَرْبَعِينَ شَاطًا پڑھیں گے شَاطًا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ ان کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے بھئی مفرد منصوب یہ احدہ عشرہ سے لے کر نینانوے تک جو عدد ہیں ان ساروں کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے فَصْلٌ فِي الْخَيْل یہ فصل ہے دھوڑوں کے بیان میں اور یہ بات سہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ خیل کا لفظ خیل یہ ایک گھوڑے پر نہیں بلکہ یہ گھوڑوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے بھئی اِذَا کَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاسًا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ انشاءَ اعطَى مِن كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا وَإِن شاءَ قَوَّمَهَا وَآَعَتَا عَن كُلِّ مِئَتَئِنِ خَمْسَةَ دَرَاہِم اِذَا کَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً جس وقت کہ گھوڑے جو ہیں وہ سائمہ ہوں یعنی باہر سال کا اکثر حصہ چر کر گزارنے والے ہیں ذُكُورًا وَإِنَاسًا مُذَكَرْ ہوں اور مُؤَنَّسًا بھئی بھئی یہ قید نئی آگئی یہ اونٹوں کی ذکاة میں بھی ذُكُورًا وَإِنَاسًا کی قید نہیں تھی کہ مُذَكَرْ ہوں یا مُؤَنَّس ہوں گائے بیل میں بھی یہ قید نہیں تھی بھیڑ بکریوں کے اندر بھی یہ قید نہیں تھی لیکن یہاں پر ذُكُور وَإِنَاس کی قید ہے جب گھوڑے سائمہ ہوں مُذَكَرْ اور مُؤَنَّس مِلے جُلے ہوں یعنی صرف مُذَكَرْ نہ ہوں یا صرف مُؤَنَّس نہ ہوں بلکہ مُذَكَرْ اور مُؤَنَّس دونوں ہوں مِلے جُلے ہوں اور سائمہ ہوں اور سال گزر جائے فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِي تو ان کا مالک جو ہے اس کو اختیار ہوگا اِنْ شَاءَ اَعْطَى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينارًا اگر چاہے تو وہ دے دے ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَعْطَى عَنْ كُلِّ مِئَتَئِنِ خَمْسَةَ دَرَاہِمِ اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا لے اور دے دے ہر دو سو درہم میں سے پانچ درہم بج قیمت چاہے تو کیا کر لے یا تو ہر گھوڑے کی طرف سے زکاة کے طور پر ایک دینار دے دے یا قیمت لگا لے اور ہر دو سو درہم میں سے کتنے دے دے پانچ درہم یعنی چالیسوں حصہ دے دے وَحَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْل ہوڑوں کے اندر زکاة نہیں ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ نہیں ہے مسلمان پر اس کے غلام میں وَلَا فِي فَرَسِهِ اور نہ اس کے گھوڑے میں صَدَقَةٌ زَكَاةٌ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکاة نہیں ہے یہ کس کی دلیل ہے صاحبین کی یہ دلیل ہے یہ حدیث بھئی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے فِي قُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاہِمْ کہ ہر سائمہ گھوڑے کے اندر دینار اَوْ ایک دینار ہے اَوْ عَشَرَةُ دَرَاہِمْ یا دس برہم ہیں تو ایک حدیث میں کیا آیا صاحبین کی جو دلیل تھی کہ مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں زکاة نہیں جبکہ امام صاحب کی دلیل حدیث آگئی کہ ہر سائمہ گھوڑے کے اندر ایک دینار ہے یا دس درہم ہیں اور اب اس کا جواب بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ حدایہ جو صاحبین کی دلیل تھی جو حدیث کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ اُمَّا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَاضِيُ اور تعویل اس کی جس کو روایت کیا صاحبین نے اس حدیث کی تعویل جو ہے فَرَسُ الْغَاضِي غازی کا گھوڑا ہے بھئی اس حدیث میں جو آیا مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں زکاة نہیں وہاں کونسا گھوڑا مراد ہے غازی کا گھوڑا ہے وہ شخص جو غزہ پر جاتا ہے جہاد پر نکلتا ہے اس کے لئے اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے جہاد کے لئے تو اس پر زکاة نہیں ہے بھئی زکاة نہیں ہے وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ زَيْدِ ابنِ ثَابِتٍ رضی اللہ عنہ اور یہ تعویل ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ یہ تعویل کسے منقول ہے حضید ابنِ ثَابِت رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فَرَسِ مُرَاضِ فَرَسِ غَاضِي ہے مجاہد کا گھوڑا بھئی تو یاد رکھئے بھئی گھوڑوں کے اندر بھی وہی شرائط ہیں وہی شرائط ہیں جو باقی جانوروں میں تھیں یعنی گھوڑے سائمہ ہوں سال کا یعنی اکثر حصہ باہت چر کر گزارتے ہوں نیز ان کو افضائش نسل کے لئے رکھا گیا ہے افضائش نسل کے لئے اور باربرداری کے لئے سامان بوجھ وغیرہ لادنے کے لئے یا اسی طرح اور کسی کام کے لئے یا جہاد وغیرہ کسی اور چیز کے لئے نہیں بلکہ افضائش نسل کے لئے ہیں اور ان پر سال گزر جائے اور وہ سائمہ ہوں اور نیز ایک شرط اور اس میں آگئی کہ کیا ہونے چاہیے مذکر اور مونس دونوں ہونے چاہیے بھئی ملے ہوئے بھئی مطل میں آیا تھا کہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دے دے اور چاہے تو اس کی قیمت لگائے اور پھر ہر دو سو درہم میں سے پانچ درہم یعنی چالیسوں حصہ دے دے وہ بھی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو دینار دینار اور قیمت لگانے کے درمیان اختیار دیا گیا یہ بھی حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے بھئی کہتے ہیں والتخیر بین الدیناری والتقویمی اور اختیار جو دیا گیا دینار اور قیمت لگانے کے درمیان مأسورن ای منقولن یہ منقول ہے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَتًا زَقَاطٌ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاصَلُ وَقَذَا فِي الْإِنَاسِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِوَایَتٍ بھئی یاد رکھئے انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ گھوڑے سائمہ ہوں اور مذکر مونس ملے جلے ہوں پھر ان میں زکاة آئے گی پھر ان میں زکاة آئے گی اور صرف مذکر ہوں تو پھر زکاة ہے یا نہیں اور صرف مونس ہوں تو پھر زکاة ہے یا زکاة نہیں تو یاد رکھیں اس سلسلے میں دو دو روایتیں ہیں امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے صرف مذکر ہوں تو زکاة نہیں دوسری روایت ہے کہ صرف مذکر ہوں تو پھر بھی زکاة ہے اسی طرح مونس کے بارے میں بھی دو روایتیں ہیں کہ صرف مؤنس ہوں تو زکاة ہے اور دوسری روایت کیا ہے کہ پھر زکاة نہیں ہے البتہ مؤنس ہوں تو اس میں زکاة ہونے کی جو روایت ہے اس کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ اس میں پھر کیا دینی چاہیے زکاة دینی چاہیے اگر صرف کس قسم کے گھوڑے ہیں مؤنس ہیں بھئی اور اگر صرف مذکر ہیں تو اس میں عدم وجوب زکاة کی روایت کو علماء نے فقہان نے ترجیح دی ہے کہ صرف مذکر ہوں تو پھر اس کے اندر زکاة نہیں ہے بھئی نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ صرف مذکر ہوں تو اس میں آگے نسل بڑھانے کی صورت نہیں ہے آگے نسل بڑھانے کی صورت نہیں ہے تو وہاں پر وہاں پر سلسلہ تناسل جاری نہیں ہو سکتا جبکہ صرف مؤنس ہوں صرف مؤنس ہوں تو وہاں پر سلسلہ نسل آگے چل سکتا ہے اگرچہ صرف مؤنس کا وہ مالک ہے لیکن نر جانور کسی اور سے بھی مانگ کر لیا جا سکتا ہے جفتی کے لیے اور سلسلہ نسل آگے چل سکتا ہے صورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں دیکھیں اب یہ دو دو روایتیں ذکر کریں گے بھئی میں نے تفصیل بیان کر دی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زکاةٌ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلُو اور صرف مذکر جو ہیں اکیلے ان کے اندر زکاة نہیں ہے لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلُو اسی کیونکہ ان میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہوسکتا وَقَذَا فِي الْإِنَاسِ الْمُنْفَرِدَاتِ اور اسی طرح اکیلی مؤنس جو ہیں وہ بھی ہیں یعنی ان میں بھی زکاة واجب نہیں فِي روایتیں ایک روایت کے مطابق وَعَنْهُ الْوَجُوبُ فِيهَا اور امام صاحب سے ایک روایت ان کے اندر وجوب کی بھی ہے کہ صرف مؤنسوں تو ان میں زکاة واجب ہے تو مؤنس کے بارے میں کتنی روایتیں آگئیں دو روایتیں تو صرف مؤنسوں تو ان میں زکاة کے واجب ہونے کی بھی روایت ہے لِأَنَّهَا تَتَنَاسَلُ اس لیے کیونکہ ان میں تناسل ہو سکتا ہے بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ فحل کہتے ہیں نر جانور جو مذکر ہے مستعار جس کو دوسرے سے مانگا جائے کیونکہ اس میں مانگے ہوئے نر جانور کے ذریعے بھی ان میں تناسل ہو سکتا ہے بِخِلَافِ الزُّكُورِ بِخِلَافِ صرف کیا ہوں اگر مذکر ہوں ان میں تناسل نہیں ہو سکتا وَعَنْهُ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اَنَّهَا تَجِبُ فِي الزُّكُورِ مُنْفَرِدَتِ اَعْزَا کہ زکاة جو ہے صرف مذکر اکیلے مذکر گھوڑے جو ہیں ان میں بھی واجب ہے تو یہ دوسری روایت بھی آگے مذکر والی وَلَا شَيْعَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ اور کوئی چیز نہیں ہے خچروں کے اندر اور گدھوں کے اندر بِغَال جمع ہے بَغْلُن کی خچر کو کہتے ہیں خچر بھئی اور حمیر جمع ہے خیمار کی گدے کو کہتے ہیں تو خچروں اور گدھوں کے اندر کوئی چیز نہیں یعنی ان میں زکاة واجب نہیں لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا لَمْ يُنزَلْ عَلَيَّ فِيهِ مَا شَيْعُن کہ مجھ پر نازل نہیں کیا گیا ان دونوں کے بارے میں کوئی چیز مجھ پر ان دونوں کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں کی گئی تو یہ لَمْ يَنزِل پڑھ لیں تو بھی ٹھیک مجرد سے لَمْ يَنزِلْ نہیں اتری نہیں اتری آگے شَيْعُن فَاعِل آ جائے گا کوئی چیز نہیں اتری علیہ مجھ پر فیہِ مَا ان دونوں کے بارے میں اور چاہیں تو اس کو مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں لَمْ يُنزَلْ لَمْ يُنزَلْ اس صورت میں یہ بابِ افعال سے مجھول کا صغہ ہوگا لَمْ يُنزَلْ نہیں اتاری گئی شَيْعُن یہ آگے نائب فائل ہوگا کوئی چیز نہیں اتاری گئی علیہ فیہِ مَا مُجھ پر ان دونوں کے بارے میں وَالْمَقَادِيرُ تَثْبُتُ سِمَاعًا اور مقداریں تو سمع سے ثابت ہیں بھئی کس سے ثابت ہوتی ہیں مقداریں سمع سے ثابت ہوتی ہیں بھئی دیکھئے خچر اور گدے کے اندر زکاة نہیں ہے اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر ان دونوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا گئی کوئی حکم اور مقداریں کس سے ثابت ہوتی ہیں سمع سے یعنی جیسے حضور علیہ السلام سے سنا ہو اس کے مطابق کیا ہوں گی زکاة اتنی مقدار میں اتنے جانور دینے یہ تو کس سے ثابت ہوگا سمع یعنی سننے سے یعنی حضور علیہ السلام سے جس طرح سنا گیا ہو ان سے جس طرح منقول ہو اور یہاں حضور علیہ السلام سے کچھ منقول نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں مجھ پر ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں اترا تو لہٰذا ان میں بازقاة بھی واجب نہیں ہوگی تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی یعنی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا آگے صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں والمقادیر تصویر سمع اور مقداریں کس سے ثابت ہوتی ہیں سمع سے ثابت ہوتی ہیں تو لہٰذا ان خچروں اور گدوں میں کوئی چیز واجب نہیں کوئی چیز واجب نہیں کیونکہ مقداریں کس سے ثابت ہوتی ہیں سمع سے ثابت ہوتی ہیں یعنی جیسا کہ حضور علیہ السلام سے منقول ہو جیسا ان سے سنا گیا ہو اس سے مقداریں واجب ہوں گی بھئی مقداریں بھئی دیکھئے آپ نے اونٹوں کی زکاة کا بیان پڑا کہ پانچ اونٹوں سائمہ اور ان پر سال گزرے تو ان میں ایک بھیڑ بکری واجب ہوگی گائے بیل میں آپ نے پڑا کہ تیس گائے بیل ہوں اور ان پر سال گزرے اور وہ سائمہ ہوں تو ان میں کیا واجب ایک طبیعہ یا طبیعہ بھیڑ بکریوں میں آپ نے پڑا کہ چالیس ہوں اور ان پر سال گزرے اور وہ سائمہ ہوں تو ان پر ایک بھیڑ بکری تو یہ دیکھو یہ مقدار اونٹ کے اندر پانچ کی مقدار اس سے کم میں زکاة واجب نہیں اور پھر واجب بھی کیا ہے ایک بھیڑ بکری اور اسی طرح گائے بیل کے اندر تیس سے کم کے اندر کچھ نہیں واجب اور تیس کے اندر ایک طبیعہ یا طبیعہ ہے اور بکریوں کے اندر چالیس سے کم کچھ واجب نہیں اور چالیس میں ایک بھیڑ بکری ہے تو دیکھئے یہ مقداریں کہ اتنے میں زکاة واجب ہے اور اس سے کم میں زکاة واجب نہیں اس کا پتہ عقل اور رائے سے نہیں چل سکتا جتنے آدمیوں سے بھی آپ جتنے آدمی بھی اس میں غور کر لیں ہر ایک کے اپنی اپنی رائے ہوگی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کا پتہ عقل کے لیے چل ہی نہیں سکتا بھائی کہ اتنی مقدار میں اتنی مقدار میں ہوں اتنی تعداد میں جانور ہوں تو ان میں آئے گی اور پھر کتنی آئے گی سمجھ میں آیا پانچ اونٹوں میں ایک بکری تیس گائے بیل میں ایک طبعہ یا طبعہ چالیس بکریوں میں ایک بکری تو یہ جو مقداریں ہیں ان کا پتہ سمع سے چل سکتا ہے یعنی جیسے حضور علیہ السلام سے سنا گیا ہو عقل اور رائے کا اس میں دخل نہیں ہے اپنی رائے کے ذریعے ان کو مقرار نہیں کیا جا سکتا اور یہاں پر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے مجھ پر ان کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی کوئی چیز تو معلوم ہے یہاں سمع نہیں حضور علیہ السلام سے ان کے اندر کوئی چیز منقول نہیں تو جب یہاں سمع نہیں نقل نہیں تو ان کے اندر کچھ واجب بھی نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی مگر یہ کہ یہ تجارت کے لئے ہوں یہ گدے اور خچر کس لئے ہوں تجارت کے لئے لئن الزکاة حین ایزن تتعلق بالمالیتی کا سائر اموال التجارتی اس لئے کیونکہ اس وقت زکاة کا تعلق مالیت سے ہوگا کس چیز سے ہوگا مالی یعنی مال ہونے سے ہوگا کہ یہ کیا ہے مال تجارت بن جائے گا نا پھر تو تو مال ہونے کے ساتھ زکاة کا تعلق ہوگا کسائر اموال تجارتی جیسے کہ باقی کے اموال تجارت ہیں ان میں بھی زکاة واجب ہوتی ہے کس وجہ سے کیونکہ وہ مال تجارت ہیں تو یہاں بھی جب یہ تجارت کے لئے ہوں گے تو ان میں زکاة جو ہے اس کا تعلق مالیت سے ہوگا قیمت لگائی جائے گی اور چالیسوں حصہ اس کے میں سے سال گزرنے پر دینا پڑے گا جیسے یہ جو پیچھے جانور ذکر ہوئے بھیڑ بکریاں ہیں گائے بھینس ہیں اونٹ ہیں یہ بھی اگر تجارت کے لئے ہوں گے تو پھر ان میں یہ سائمہ جانوروں والی زکاة نہیں آئے گی بلکہ پھر کونسی زکاة آئے گی جو مال تجارت میں آتی ہے یعنی ان کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر کتما حصہ دینا پڑے گا چالیسوں حصہ پھر وہ نصاب کو بھی نہیں دیکھنا بھیڑ بکریوں کا نصاب تو تھا چالیس لیکن چالیس کو نہیں جب تجارت کے لئے تو پھر چاہے ایک بکری ہی کیوں نہیں ہے اس پر بھی کیا آئے گی زکاة آئے گی چالیسوں حصہ تفصیل سمجھ میں آگئی اچھا یہ تو گھوڑوں کی زکاة کا بیان گزر گیا بھئی تو لیکن گھوڑوں کا نصاب نہیں ذکر کیا کتنے گھوڑوں کے اندر کتنے گھوڑے ہوں ان پر سال گزرے تو اس میں کیا دینا پڑے گی زکاة دینا پڑے گی بس صرف اتنا کہا مذکر اور معنص ملے جولے ہوں تو پھر اس میں مختلف روایات ہیں بعض فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا بھی ہو سائے ماہ تو اس پر کیا واجب ہوگی زکاة واجب بعضوں نے کہا کم از کم تین ہونے چاہیے کم از کم تین اور بعضوں نے اسی طرح پانچ لکھا بعضوں نے کہا کہ دو مذکر ہوں اور دو معنص ہوں کم از کم تو پھر زکاة واجب ہوگی اس سے کم میں نہیں بھی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی